بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں میں حضی نصیر علیہ السلام اور اس ویڈیو میں ہم لوگ کریں گے جی معاشیات کلاس نائت کی اور یہ جو ویڈیو ہے اس میں آپ چیپٹر نمبر ون میں جتنے بھی امپورٹنٹ شارڈ کوئیسن ہے وہ والے آپ ملوک کریں گے پہلا حصہ جو ہوگا اس کا پانچ سوالہ اس میں وہ مشک کے جو پیچھے ہوتے ہیں نا چیپٹر کی وہ ہیں وہ جو نیچے والا اہم اضافی سوالہ تو ہوں گے اس میں چیپٹر میں سے جتنے بھی آپ کو آسپٹر میں بنا دیئے ہیں اور اس بات کی میں آپ کو گرنٹی دے رہا ہوں انہی میں سے بے پڑھائے گا ہنڈر پرسنٹ بے پڑھائے گا اوکے جی تو آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے جتنا تو آئیے جی اس کو میں ایک دفعہ پڑھا کے آپ کو سمجھاتے تھا ہوں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تو سمجھا کریں یعنی کہ جب آپ نے یاد کرنا ہے نا اس کو جہاں آپ کا ایک گھنٹہ یاد کرنے میں لگ رہا ہے نا تو اگر آپ نے سمجھا ہوگا تو وہ ایک گھنٹے میں بھی آپ کو یاد ہو جائے گا معاشیات کا تعریف پہلا چپٹر ہے مشک کے سوالات ہمارے پاس ہیں علم معاشیات سے کیا امراض ہے معاشیات کا لفت یونانی اسطلاح اوکی نومی کوز یعنی ہاؤس ہولڈ منجمنٹ سے محسوم ہے ابتدائی موردور میں معاشیات کا علم بھی انتظام و انسلام پر مجتمل تھا جس میں انسان اپنی لا تداد خواہشات کو کم یاب ذرائع سے پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا شروع شروع میں یعنی کہ جو علم تھا نا وہ بھی ایسے اس کا تعلق بھی انتظام وغیرہ کے ساتھ ہی تھا جس میں جو انسان تھا اس کی خواہشات جو تھی وہ کیا تھی لا مدود تھی اور آج بھی لا مدود ہی ہیں اور اس کو تھوڑے ذرائع سے پورا کرنے کیلئے جو کوشش کرتا تھا نا سمجھو یہی معاشیات ہے اور یہی صحیح نو انسان کی معدی افلاع بہبود کا محرک ہے نیکسٹ آجے دی سیکنڈ شورٹ کوئسن ہے بک کے پیچھے والا ایلفر مارشل کی طریف کے الفاظ تحریر کریں تو ایلفر مارشل کے الفاظ یہ ہیں جی معاشیات میں انسان کے ان افعال کا مطالعہ کی رہتا ہے جن کا تعلق زندگی کے روز مارا معاملہ سے ہے یہ علم انسان کی انتفرادی اور استعمالی کوششوں کے اس حصہ کا جائزہ لیتا ہے جس کا اس حصہ سے گہرہ تعلق ہے کہ وہ شخص زندگی کے مادی ملواظمات کس طرح حضر کی رہتے ہیں اور کس طرح استعمال کی رہتے ہیں آدم سمیت آدم سمیت کی معاشیات کی طریف بیان کریں آدم سمیت نے معاشیات کی طریفیوں کی معاشیات ایک ایسا علم ہے جو پداشت دولر، سرف دولر، تسیمین دولر اور تبازہ دولر پر بحث کرتا ہے جزیاتی اور کلیاتی معاشیات میں فرق جزیاتی معاشیات اس معاشیات میں وہ معاشی نظام کے چھوٹے چھوٹے اور علاق علاقہ حیثوں کا مطالعہ کی رہتا ہے یہ معاشیت کے ہر جزو کا بریک بھی نہیں تھے جائزہ لیے رہتا ہے اسی لیے اس کو جزیاتی معاشیات کہتے ہیں مثلا ایک سارف کا طرز عمل ملوم کرنا ایک شہ کی قیمت کا تیین کرنا یا ایک فرم کے رویہ کا تذیعہ کرنا وغیرہ کلیاتی معاشیات اس معاشیات میں معاشی نظام کا مجموعی طور پر جائزہ لیے جاتا ہے چھوٹی چھوٹی اقائیوں کی بجائے کلی طور پر بڑے بڑے معاشی مجموعوں کہ باہمی ربط کا مطالعہ گئی رہتا ہے مثلا ایک شہرس کی آمدنی کی بجائے قومی آمدنی ایک شہرس کی بیروزگار کی بجائے ملکی بیروزگاری وغیرہ جزیاتی معاشیات میں ہم آپ بڑی بڑی چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں کلیاتی معاشیات میں چھوٹی چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں اس کے بعد جی مادی شالی کے لوازمہ سے کیا مراد ہے مادی شالی کے لوازمہ سے مراد ایسے لوازمہ ہمیں جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے جن کی وجہ سے انسان کا میار انسان کا میارے زندگی بلند ہوتا ہے اور خوشحال زندگی گزار سکتا ہے جیسے اچھا مکان کپڑے کھانا اور اچھی گاڑی وغیرہ یہ ہے جی مادی شالی کے لوازمہ سے اس کے بعد اہم اضافی سوالات آگئے ہیں ہمارے پاس جو جن میں سے ان کے چپٹر کے اندر سے یہ جو بنائے گئے ہیں مواشیات کا بانی کسے کہا جاتا ہے ایدن سمیتھ نے اپنی کتاب کا بور کون سے لکھی ایدن سمیتھ کو مواشیات کا بانی کہا جاتا ہے اس کے مطابق ایکنومکس is a wealth of a science of wealth یعنی مواشیت دولت کا علم ہے آدم سمیت کی کتاب اقوام کی دولت کی نوائیت اور وجوہات پر تحقیق دراصل ایک تحقیق عدی مقالعہ ہے جو اس نے ستنہ سو چھتر میں لکھا پیدایش دولت سے کیا امراض ہے چار آمنی نے پیدای زمین مہین سماعہ اور تنظیم ملکہ دولت کو پیدا کرتے ہیں اس کو پیدایش دولت کرتے ہیں سرف دولت سے کیا امراض ہے یہ دولت کا وہ حصہ ہے جو ہم ضروریاتی زندگی پر سرف کرتے ہیں سرف کا مطلب خرچ کرتے ہیں تقسیم دولت سے کیا امراض ہے چار آمنی نے پیدایش کے دمیان دولت کی تقسیم ہوتی ہے زمین کو لگان میند کو عجرت سرمائے کو سود اور تنظیم کو منافع حاصل ہوتا ہے یعنی کہ چار آمنی نے پیدایش ہے زمین مہین سرمائے اور تنظیم جو زمین کا حصہ زمین کو ملے گا مہنت والے کو مہنت کا حصہ ملے گا سرمائے کو اس کا حصہ ملے گا اور تنظیم جو ترمالک اس کو منافع ملے گا تو باہدلہ دولت سے کیا آمدہ آتا ہے اس سے مراہد دولت کا ایک حاصل دوسری حاصل منقل ہے تو باہدلہ مطلب کے ٹرانسفر آفیلت جب آمنی نے پتایا ہے چین فرادی یا استعمائی دور پر کسی معاشی عمل میں حصہ لیتے ہیں تو ایک کا صرف دوسرے کی آمدہ نہ بن جاتا ہے اس طرح دولت اشخاص کے درمیان گھومتی رہتی ہے کلاسیکل مقتب فکر سے تعلق رکھنے والے موہ شہدانوں کے نام لکھیں جے بی سے جے ایس مل او این ڈابیو سینئر بی آیدل سمیت کی طرح معاشیات کو دولت کا علم قرار دیتے ہیں یہ تمام معاشی دان کلاسیکل مقتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں نمبر سیون ایلفر مارسل نے اپنی کتاب کا بہر کون سے لکھی اٹھانہ سو نبے میں ایلفر مارسل نے معاشیات کے سول کے نام سے کتاب لکھی پروفیسر رابنس کی پیش کردہ معاشیات کی طریب بیان کریں علم معاشیات انسان کے اس طرز عمل کا مطالعہ کرتا ہے جو معاشیات کے بیشمار ہونے اور ذرائع کے محدود ہونے کی بنا پر احتیار کیا جاتا ہے جبکہ ذرائع مختلف استعمالات مختلف طور پر استعمال کیا جا سکتے ہیں کیس میں شہدان کی تریف سب تریفوں کے مقابلے میں جامعہ اور حقیقت سے قریب تر سمجھی جاتی ہے رابنس کی تریف سب تریفوں کے مقابلے میں جامعہ اور حقیقت سے قریب تر سمجھی جاتی ہے یہ اس کو صحیح کرنا اس نے معاشیات معاشیات کے مضمون کو وسط دی تیری چیپٹر نمبر وان کمپلیٹ ہو گئے چیپٹر ٹو کے بھی جو ہے نا وہ بھی کمپلیٹ ہے ہمارے پاس تو نیکس ویڈیو میں چیپٹر نمبر ٹو کے کریں گے اس کے نو سوال یہ تھے اور پانچ بیچھے تھے چودہ سوال باس اس چیپٹر کے آپ نے کرنے ہیں معاقی اس کے لئے لانگ کوئیشن کو پر لاکھ سے ویڈیو بنا دی جائے گی آپ کے لئے اور ایم سی گوز کی بھی لاکھ سے ویڈیو مل دے گی آپ کو اس پیپر کی پوری انشاءاللہ تیاری کروائے جائے گی اس چینل پر اوکے جی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ